حرف حقرہ فاش گفتن دین توسی سویڈن کے وہ ملون کہتے ہیں کہ اس کا ذاتی عمل ہے انفرادی عمل ہے تو میرا سوال سویڈن میں بسنے والے مسلمانوں سے ہے کہ تمہارا ذاتی انفرادی عمل کوئی نہیں ابھی تک اگر تم کلمہ پڑھتے ہو تو تمہارا بھی ذاتی انفرادی عمل اس وقت بہت سارے ہو جانے چاہیے تھے اب اس کا تو دوسرا حل ہے ہی کوئی نہیں اور دوسرا اگر اس کا ذاتی ہے تو پھر تمہارا بھی تو ذاتی خالد ابن المریب والا ہونا چاہیے تمہارا ذاتی عمل بھی تو عمر بن خطاب والا ہونا چاہیے تمہارا ذاتی عمل بھی تو جناب غازی المتین والا ہونا چاہیے تمہارا ذاتی عمل بھی تو عمر ابتر رحمان شیمہ والا ہونا چاہیے تمہارا ذاتی عمل بھی تو جناب ممتاز قادری والا ہونا چاہیے بس اس کی گزری کوئی رائے نہیں ہے کہ اس کے خلاف کیا بات کریں اور ایک اعلان ہے وہ اعلان یہ ہے کہ لبیر کے پاس حکومت نہیں ہے اور ہمارے پاس اقتدار بھی نہیں ہے اقتدار پر یہود و نصارہ کی ایجنٹ اور دنیا کے پترین حاکم ہمارے اوپر مسلط ہیں اور سیاسی کسرے وہ ہمارے اوپر مسلط ہیں اور جن کا نہ دین ہے نہ امام ہے وہ صرف اور صرف اقتدار کی حبث میں اپنا سب کچھ بیچنے کے لیے تیار ہیں انہوں نے پوری قوم کی عزت بھی بیچ ڈالی ہے میرا اعلان پہلا تو یہ ہے کہ انشاءاللہ اتغار والے دن زہر سے اثر تک پاکستان کی ہر بڑی شہرہ پر نفیق والے بیٹھیں گے اس لیے کہ ہمارے پاس اقتدار نہیں ہے آپ نے گھر سے مسلط اور قرآن لے کر آنا ہے انشاءاللہ 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 اثر سے مغربتہ پر سب نے اتغار والے دن قرآن اور مسلط لے کر آنا ہے انشاءاللہ ہاتھ اوپر کرو جو نے دے کر آئے گا انشاءاللہ انشاءاللہ پاکستان کی ہر بڑی شہرہ پر لبینک والے جیسے لاہور ہے تو لاہور میں مار روڈ پر کراچی یا تو شہرہ فیصل پر اسلام آباد ہے تو شہرہ دستور پر اس طرح جناب بڑی بڑی شہرہوں پر قرآن اور مسلط لے کر آنا ہے ہی کہا جی اثر سے مغرب تک اور پھر مغرب سے اشاءاللہ بھی ہو سکتی ہے اشاءاللہ سے بجر بھی ہو سکتی ہے یہ تو پھر اگلی بات ہے نا قرآن اور مسلط اور اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے کر آنا ہے اپنے بوڑوں نہیں مردے یار بوڑے کچھ نہیں ہو جائے نا بوڑوں پر بھی نہیں ساتھ لے کر آنا ہے نوجوانوں کو بھی ساتھ لے کر آنا ہے گھر میں کوئی بندہ نہ لے ہی کہا بھئی جتنے لبیٹ بانے ہیں سارے مین شہرہوں پر اگر شہر دور ہیں تو جو ان کے قریب مین شڑکے بنتی ہیں وہاں پر آئیں گے یہ ہمارا اعلان اس وقت ہے جب تک لبیٹ کے پاس حکومت نہیں ہے اور اگر لبیٹ کے پاس حکومت ہوتی آج کے دن تو پھر کوئی تحریکی مارچ ریلیوں کا اعلان نہیں ہوتا صرف ایک ٹی بی کا مائک ہوتا اور جو بھی لپیک جس کو آقم بناتی وہ سامنے ہوتا اور وہ کہتا کہ گھروں سے ایک مسلح اور اپنا ہتھیار اور اپنی سواری لے کر شہرہوں بڑھا اور اپنی سواری لے کر شہرہوں بڑھا صرف یہ ہمارا اعلان ہوتا کہ اپنا اتھیار اپنا مسلح اور سروں پر پگڑیاں تو ہم نے باندھی اسی لیے ہیں جو وہ کفن کے لیے ہیں ایسے بھی صدایت سوٹ پاندھے ہیں ایسے بھی شہید تو جس حالت میں بھی چلا جائے اور اللہ کی قسم یہ جورپی یونین نیٹو کی بات کرتے ہیں پوری دنیا ان کے قدموں میں آ جانی تھی اگر یہ اعلان آج بھی کر دیں کہ تمام مسلمان جو چاہتے ہیں قرآن کی عبادت ہو تو اپنا مسلح بائیں بگل میں اور اپنا ہتھیار دائیں بگل میں اور ہاتھ لبیک کے نعرے ساتھ بلند کرتے ہوئے باہر آ جائے ہم بات کرنے جا رہے ہیں عالم کفر سے کہ یا تو تم نہیں یا تو ہم نہیں یہ ہے علاج ان کا اور کوئی علاج نہیں ہے یہ قرآن بابا جی بہلے بھی کہہ دے گئے ہیں یہ قرآن اس لیے جلاتے ہیں کہ تم ملون ہو تم حاکم بے شرم ہو ورنہ یار ایک اسرائیم اتنا سا اسرائیم آج انہوں نے اس بات کو شامل کیا ہے کہ چھیک ہے جی مسلمانوں کا بھی احتجاج لیکن ہم اس کو اس لیے نہیں چلنے دیں گے کہ جناب اس میں ترات اور یہودیوں کی ترات اور انجیل یہ ساری اس کا بھی جلانے کا انہوں نے اعلان کیا ہے لہذا ہم سے بات اسرائیم کے سفید نے کیا ہے ہم آئندہ کے بعد اس کی اجازت نہیں دیں گے اس کو غیر قانونی قرار دینے لگے ہیں دوب کے مر جانا چاہیے پوری امت مسلمان کو پوری امت کو دوب کے مر جانا چاہیے اس لیے کہ ان کا ایک سفیر کے چند لفظ وہ کام کر گئے جو پوری ڈیڑھ عرب مسلمان نہیں کر سکتے اقبال کہتا ہے حفظ قرآن عظیم آئین تس اقبال کہتا ہے قرآن کی حفاظت یہ ترہ پہلا آئین ہے اسلام کا آئین ہے حفظ قرآن عظیم آئین تس یہ تیرا پہلا آئین ہے اور حرف حقرآن فوش قرآن کہتا ہے جب بھی حق کی بات آجائے سرے بازار کرنا یہ تیرا دین ہے نہ تو آئین ہے اب پوچھتے ہیں لپیت والوں کا آئین کیا ہے آج کے بعد آپ کو ہمارا آئین پتہ لگیا ہے اگر لپیت کے بعد پاس حکومت آئی اور اگر کسی نے ایسی حرکت کی تو ہمارا حلا دیکھیں اور ہمارے جو باہر بیٹھے ہیں نا بھائی وہ کہتے ہیں کہ یہ جہاد کا نرہ نہ لگائیں ان کو تکلیف ہوتی ہے یورپ کو میں کہتا ہوں کب کے لاؤ تاکہ نہ انہوں پیڑ پوری ہو لے الجہاد 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 اور نہیں کوئی ایسی دنیا افلاق کے نیچے نہیں کوئی ایسی اقبال کہتا ہے تو نہیں کوئی ایسی دنیا افلاق کے نیچے بیمار کا ہاتھ آئے تخت جمعوں کے اقبال کہتا ہے دنیا میں کوئی ایسی جگہ رہنے گئی یہ مسلمان کہیں ہم وہاں عزت سے امد کر رہے ہیں اقبال کہتا ہے اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ جہاد کے لیے وہ حمد عربی کی تلوار اٹھا لگا نہیں کوئی ایسی دنیا افلاق کے نیچے بیمار کا ہاتھ آئے تخت جمعوں کے ہے اور آگے اکبال کہتا ہے کہ دل کی آزادی شہن شاہی شکم سامان موت اوپر سے لے کے نیچے تک شکم شکم کے لیے بیٹھے ہوئے دل کی آزادی ہے اگر ہوتی تو پھر قرآن کی حلمت کے لیے بات ہوتی قرآن کے تحفظ کے لیے بات ہوتی ایک سے ایک بڑھ کے لائن ہے کہتے ہیں جی یہ قناب ایسے آئیں گے یہ وہ آئیں گے پاکستان کو ایسا کوئی بھی نہیں ملے گا جب تم نے قرآن کو چھوڑ دیا حضور کی ناموس کو چھوڑ دیا ہمیں کوئی پرواہ نہیں تم سارے سمیت جائے تمہارا سب کچھ جائے سمین و آسمان آفات و بلیات سب جائے ہمیں اس سے پرواہی گئے جب تمہارے دل میں قرآن کی حضمت نہیں تو تم بھی چل جاؤ تمہارا گھر بھی چل جائے تمہارے اسواق بھی چل جائے ہماری آنکھ میں بھی بل نہیں آئے گا ہاں اس لیے ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہمیں اگر تکلیف ہے تو قرآن کے جللے کی ہے اس لیے کہ وہ تکلیف اسے ہاں اگر تمہیں قرآن کے جللے کی تکلیف ہوتی تو پھر جو ہاتھ تمہارے جانے باتا اس آنکھ کو ہم توڑتے ہیں جو ہاتھ تمہاری جانے بٹھتی اس آنکھ کو ہم پھوڑتے ہیں لیکن اب تو ہم دعا کرتے ہیں اللہ تمہیں اور غرق کرے اور غرق کرے اور غرق کرے اور تمام اس بات کو بھی آج لگا دے جو تم نے صرف اسلام کے لیے لکھے ہوئے اسلام کی حفاظت کے لیے نہیں رکھے اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ سب ہم سب بھی مر جائیں اور ہم سب بھی غرق ہو جائیں اللہ کی اسے عذاب میں عذاب ہی آئے گا ہم پر جب ہم محافظ قرآن نہیں ہیں کیا کریں بھائی سب صبح اٹھ کر سب کو عزت قرآن کی وجہ سے ملی بابا جی جب قرآن کی بات آجتے تھے فرماتے تھے جھلیا ساری اگلہ بعد اچھوں گھروں سی قرآن پڑھا نکلے ساتھ انیس ست چوہتر اچھ سب لو پہلے قرآن گھروں پڑھا نکلے ساتھ وہ کیا مولی وہ کیا پیر وہ کیا عفاظ وہ کیا کاری وہ کیا عوام وہ کیا جناب سب کو عزتیں قرآن کی وجہ سے ملے کسی کا بچہ قرآن کی وجہ سے ٹھیک ہوا جناب کسی کو شفاہ قرآن کی وجہ سے ملی کسی کو ہدایت قرآن کی وجہ سے ملی کسی کو ایمان قرآن کی وجہ سے ملا کسی کو اسلام قرآن کی وجہ سے ملا سارا کچھ قرآن کے وجہ ملنے کے بعد جب قرآن کی عزت کی باری آئی ہے تو ہم سب پہ شرم نہ دیں سب پہ شرم نہ دیں اس میں دوسری رائے ہیں کوئی نہیں کیا کریں جی ایک ہی حل ہے کہ ہم سب مر جائیں اور ڈوب کر مر جائیں یار ایک اسرائیلی کی بات ایک سفیل کی بات سویڈن کو روک سکتی ہے تو ڈیڑھ عرب مسلمان کوئی نہیں کچھ بھی نہیں یہ چھوٹ ہے یہ پاکستان کا نام بھی یہ ریاستت کا سب پرات ستاوان اسلامی ممالک سب چھوٹ ڈیڑھ عرب مسلمان سب ہوتا کچھ بھی نہیں ہے اگر ہوتا تو آج قرآن کو سریعام ایسے کوئی نہ جلاتا اور یار باسمان یہ چیزہ کہ یہ ایس طرح لاوارس کر کے جلان گا یہ بات نہیں ہے بس ہماری بات اتنی ہے ہاں آپ نے آنا ہے اور ہم کیا کر سکتے ہیں کچھ بھی نہیں کر سکتے کیا وہ سارے ملون حق تو یہ تھا نا کہ آج کے دن کہتے ہیں یوم تقدس منانا ہے میں نے کہا تم تقدس کو چھوڑو تین سو پینسٹھ دن بھی مناؤ تو کوئی فرق نہیں پڑتا تقدس تو وہ ہے کہ ہمارا بچہ بھی قرآن پرسینے سے لگا کے رکھتا ہے تقدس تو یہاں سے چکو ہوتا ہے نا اوپر تک جانتا مرضی دے جاؤ اس کے نفاظ کی بات کرو تم آج کے دن صرف ایک منٹ کے لیے نیور چیف بھی بلا لیتے آرمی چیف بھی بلا لیتے رضائیہ کا چیف بھی بلا لیتے سارے آئی جیز بھی بلا لیتے رینجر کے سربراہ بھی بلا لیتے ساری جناب ایف سی کا سربراہ بھی بلا لیتے سارے وزیر بھی بلا لیتے اور سارے ہاتھ میں آج کلیشن کو پکڑ کر سفید کو بلاتے سویڈن کو اس کو کہتے ہو ایک تم کہتے ہو کہ جناب ہم نے کہے اس کو آزادی دی رکھی ہے شخصی آزادی ہم مضمت کرتے ہیں لیکن اس کی شخصی آزادی ہے لو آج ہم تمہیں یہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے قرآن کی حفاظت کا زمہ اللہ نے ہمارے لیے لگایا ہے ہم جب تک قرآن کی حفاظت نہیں ہوتی ہم تم سے جنگ جاری رکھتے ہیں ایک منٹ کی بات ایک منٹ کی بات تھی ایک سیکنڈ کی بات تھی لیکن کوئی نہیں نہ کوئی بات کرے گا ہم جناب مضمت کرتے ہیں میں نے کہا مضمت کی ضرورت نہیں جب مرمت کی طاقت ہو تو مضمت حیثیت ہی کچھ نہیں رکھتی مضمت تو شاہ صاحب نے کہا عیسائی بھی کر رہے ہیں مضمت تو یہودی بھی کر رہے ہیں مضمت تو پارسی بھی کر رہے ہیں مضمت تو ہندو بھی کر رہے ہیں تمہیں اللہ نے اس لیے نہیں طاقت دی تھی تمہارا کام تھا تم مرمت کرتے جس طرح ان کی مرمت کی ہے جنہوں نے تمہارے گھر کو جلائے جس طرح ان کے لیے ستیشن عدالتیں بنائی ہیں جیسے ان کے لیے لوئے کے راڑ پیار کیے تھے جیسے ان کو حدیرات کو جناب انتی گولیوں سے مارا ہے اس طرح مرمت کرتے تو ان کی جرت بھی نافی بات کرتے لیکن کیا کریں وہ اکبال نے کہا کیا نہیں ہے اور کوئی غزنبی کارگائے حیات میں لیکن انشاءاللہ اگر بات اس حد تک آ گئی ہے تو پھر اللہ کو بھی تو کچھ منظور ہوگا پھر اس کی قدرتوں کو بھی تو کچھ منظور ہوگا کہ وہ اپنی قدرتوں سے اسلام کے محافظوں کو غالب لائے گا دیر کے محافظوں کو غالب لائے گا اسلام کے محافظوں کو غالب لائے گا میں بڑی امید سے تھا کہ یہ ہماری انسائے ملک انہوں نے جناب حکومت حاصل کی ہے یہ تو بلائیں گے نہ ان کو کہ ہم قرآن کے نام پر آئے ہیں لیکن نہیں خالی نکلے یہ بھی خالی نکلے قرآن کی عبادت کے لئے کوئی نہیں یہ تو پھر حکومتوں کی لڑائی رہی یہ تو پھر ریاستوں کی لڑائی رہی دین کی لڑائی ختم ہوگی دین کی لڑائی کے لئے اگر اس صدی میں کوئی آیا ہے تو اس کو امیر المجاہدین کر دیں باقی سب چھوٹ نکلا سب فراد نکلا سب دھوکہ بازی نکلی قرآن تو یار مشترکہ ہے اس کی تو جناب زیر زبر کے بارے میں کیوں چھوٹ ہوگئے آج اپنی باری آئی تو سارے بندوقیں اٹھا کر سپر پاورا سے لڑنے چلے گئے قرآن کی باری آئی تو حکومتیں بچانے چلے گئے چلو واخر دعوان